ایسی اللہ علیکم آج صبح کا آغاز ہوا ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پاشا کی وفات کی نہایتی افسوسنا خبر سننے کے بعد ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پاشا بھی اپنوں شمار ان لوگوں میں کروا چکے ہیں ان ڈاکٹرز میں کروا چکے ہیں جنہوں نے اس عوام کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کرونا واقعی اگزسٹ کرتا ہے اپنی جان کی بازی لگا دی آج ان لوگوں کے لیے ایک بڑا سوال یہ نشان کھڑا ہو گیا جو یہ بولتے تھے کہ ڈاکٹرز کے پاس لوگ صحت من جاتے ہیں اور ڈاکٹرز ان کو زہر کا ٹیکہ لگا کر مار دیتے ہیں اور اگر ڈاکٹرز ایسا کرتے ہیں تو میں آج آپ لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پاشا ان کو کس نے زہر کا ٹیکہ لگایا کیا یہ ممکن تھا ایسا بالکل بھی نہیں ہو رہا آج بھی اگر آپ یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ کرونا واقعی اگزسٹ کرتا ہے اور یہ جان لیوہ بیماری ہے ہم لوگ اس کے بارے میں احتیاط نہیں کر رہے تو میرے خیال سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ہم سب کے تو یہ ایز ایک قوم کے طور پر ہم سب کے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام اور ان کی وفات کے ساتھ ایک اور بات بھی آج یاد دہانی ہو گئی کل نفس ان ذائقت الموت بے شک ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے اور ہمیں ایک اور طرف یاد دہانی یہ ضرور ہوتی ہے کہ ہمیں بھی اس کے لیے تیاری کر لینی چاہیے چاہے آپ جتی برزی بڑی پوسٹ پر ہیں چاہے آپ جس مرضی لیول پر بیٹھے ہیں ایک نہ ایک دن اس جہان فانی سے ضرور کوچ کر جانا ہے ڈاکٹر مصطفیٰ کے پاس بہترین میڈیکل پرسنلز اور بہترین پاکستان کی میڈیکل فسیلٹیز موجود تھیں لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا حکم آن پہنچا اور وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے مسلمان کے لیے اس قید خانے سے جانا یقیناً ایک خوشی کا عمل بھی ہوتا ہے کہ اللہ سے وہ آج ملاقات کر رہے ہیں لیکن گھر والوں کے لیے اور جو جہان میں باقی ان کے چاہنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ تھوڑی غم کی لہر بھی دیفینیٹلی دوڑتی ہے کیونکہ ہم سب کے جذبات ان کے ساتھ منسلک ہیں اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو اور ان کے گھر والوں کو حوصلہ اور حمد اور صبر نصیب فرمائے آمین آج گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ہم ڈاکٹر صاحب کی زندگی پر ایک نظر ڈڑائیں اور ان سے دیکھیں کہ ہمیں ان کی زندگی سے ایسے کون سے سبق ملتے ہیں جو اگر ہم اپنا ہیں تو ہم بھی ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب یقیناً ایک کامیاب انسان تھے اللہ نے ان پر بہت نوازش کی تھی اور اللہ نے اپنی رحمت کے دروازے ان پر کھولے ہوئے تھے اللہ اب بھی ان پر رحمت کے دروازے کھولے رکھے سر کی لائف میں ان کے پاس سیونٹین میڈلز ہیں جو کہ اس بات کی شورٹی ہیں کہ وہ ایک مثالی طالب علم تھے اور میرے خیال سے نشتر نے اس جیسا طالب علم نام سے پہلے شاید ہی دیکھا ہو اور ان کے بعد بھی اب تک کوئی اس طالب علم نہیں دیکھا انہوں نے اپنی جی جان لگا کر ہر کلاس میں ٹاپ کرنے کی کوشش کی اور کیا بھی نشتر کی دیوار پہ شاید ہی کوئی ایسا آنر بورڈ لگا ہوا ہوگا جہاں پہ ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پاشا کا نام نہ لکھا ہوا ہو ایون وائس چانسلر بھی نشتر میڈیکل یونیورسٹی کے وہ پہلے وائس چانسلر تھے یہ بھی کامیابی کی ایک بہترین مثال ہے ڈاکٹر صاحب نے اپنی پوری زندگی انتہائی لگن محنت کا درس دیا ہے اور یہ کر کے دکھائیے صرف باتیں نہیں تھیں یہ سب کچھ انہوں نے کر کے دکھایا ہے ان کی زندگی سے ڈسپلن ان کی زندگی سے ہمیں ڈیٹرمنیشن ان کی زندگی سے ہمیں ڈیڈیکیشن ان کی زندگی سے موٹیویشن یہ سب چیزیں ہمیں ملتی ہیں اور یقیناً وہ ایک رول موڈل پرسنیلٹی رہی ہیں ایک ڈاکٹر کے لیے ایک سٹوڈنٹ کے لیے اور ایک سرجن کے لیے ہی واز بیسٹ لیپروسکاپک سرجن ان جیسا لیپروسکاپک سرجن اس ریجن میں نہیں تھا بہترین قسم کے سرجن تھے اور یقیناً آج بہت بڑا نقصان ہوا ہمارے ریجن کا ہم سب کو ایک عظیم ڈاکٹر آج کھو دیا ہے سر اپنی زندگی کا ایک واقعہ اکثر بیان کرتے ہوتے ہیں کہ ان کے ہاؤس ڈاکٹ کا سٹارٹ تھا اور ان کے بیٹ پر ایک پیشنٹ تھا جو کہ جان اور زندگی اور موت کی کشمہ کشمہ تھا اور وہ زندگی کی بازی ہار گیا اور ڈاکٹر صاحب بہت اس چیز کو لے کر اب تک بھی ریگرٹ کرتے ہیں کہ اس وقت میں ساتھ کھڑا ہونے کے باوجود سب کچھ چاہنے کے باوجود اس کو نہیں بچا سکا اور اس دن سے سر نے اہد کیا کہ آج سے میں انسانیت کو بچانے والا انسانوں کی زندگی کو بچانے کی حد تل امکان کوشش کروں گا اور انہوں نے صرف یہ سوچا نہیں یہ پختہ ارادہ بھی کیا اور یہ کر کے بھی دکھایا یقیناً یہ ایک بہت بڑی مثال ہے ہم سب کے لیے اور وہ ہمارے لیے رول موڈل کی ایک پرسنیلٹی ہو سکتے ہیں we should make him رول موڈل ایک اور جو سبق ان کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے وہ ہے کریج کا ڈاکٹر صاحب کو جب کرونا کی بیماری میں مبتلا ہوئے وہ جب ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہوئے ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہونے کے بعد انہوں نے اپنے سٹوڈنٹ سے اپنے کلیگ سے اپنے جو جونئر ان کے عملہ کام کر رہے ہیں ان سب سے رابطے میں بھی رہے آئیسولیٹ بھی رہے تھے ان سے رابطہ بھی کرتے رہے تھے اور اس کے بعد وہ پیغام پہنچا رہے تھے کہ میرے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں ٹھیک ہوں اور یہ ایک بہت بڑی مثال ہے کریج کی حوصلے کی امید کی یہی امید ہمیں اسلام سکھاتا ہے یہی امید جو ہے ہمیں کرن دکھاتی ہے ہر چیز کی اور وہ امید آپ اس ویڈیو سے بہت اچھے سے دیکھ سکتے ہیں میرا نام مصطفیٰ کمان پاشا ہے میں برکل ٹھیک ہوں میں اس وقت آئیسولیشن میں ہوں میرے بس کوئی آئیسیوی نہیں ہے چائے بھی رہا ہوں موجے لوٹ رہا ہوں تو انشاءاللہ ہفتے کے بعد میں واپس آپ کے پاس بھی تو دعا کیجئے میرے لیے اللہ خیار کرے کوئی پریشانی کی بات بھی شکریہ اور آخر میں ایک اور سبق جو ان کی زندگی سے ملتا ہے وہ ہے پیٹریوٹیزم کا انہوں نے انگلینڈ بھی گئے امریکہ بھی گئے دنیا بھر کی انہوں نے سیر کی ہے باہر سے تعلیم بھی حاصل کی ہے لیکن تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی انہوں نے سرف کرنا چاہا تو پاکستان کو امریکہ کو نہیں انگلینڈ کو نہیں انہوں نے اپنی مٹی کو اپنے وطن کو جان سے عزیز سمجھا یہاں پر آ کر انہوں نے محنت کی یہاں پر آ کر یہاں کے لوگوں کے لیے محنت کی اپنے پاکستان کے لیے اپنے پاکستانیوں کے لیے ان سب کے لیے انہوں نے جان کی واضح لگائی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم بھی باہر گئے تھے ہمیں بھی وہاں پر نیشنیلٹیز ملیتی ہیں ہم بھی وہ چھوڑ کے اس لیے آئے کیونکہ ہمارا مرنا جینا سب کچھ پاکستان کے ساتھ ہے آپ یاد رکھیں اس سے خوبصورت کنٹری کوئی نہیں ہے اس سے خوبصورت جگہ کوئی نہیں ہے آپ باہر جا کے چاہے وہاں کے وزیر اعظم بھی بن جائیں لیکن ایک دن آئے گا آپ کو اپنا ملک یاد آئے گا جب آپ خواہش ہوگی کہ میں کہاں جا کے مروں کہاں جا کے دبوں تو وہ پاکستان سے زیادہ اچھی اور پیاری مٹی کہی نہیں ہے اور میں آثورٹیز سے اپنے بحاف پہ اور اپنے بہت سارے کلیگز کے سینئرز کے جونئرز کے بحاف پہ آثورٹیز سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ جس وارڈ کے ڈاکٹر صاحب ہیڈ تھے وارڈ نمبر چار جو سرجیکل یونٹ ہے اس کا نام ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پاشا صاحب کے نام پر رکھنا چاہیے یہ ہماری پرزور اپیل ہے اس پر آثورٹیز کو دیکھنا چاہیے اور یہ میں پیغام اپنے اس ویڈیو کے ذریعے آثورٹیز تک پہنچانا چاہتا ہوں آخر میں میں ایک بار پھر سے دعا کروں گا کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اللہ ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پاشا کے درجات کو بلند فرمائے ان کے خاندان کو ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے یا اللہ تیری ساری مخلوق ان سے راضی ہے میرے مولا تو بھی ان سے راضی ہو جا آمین آپ سب بھی اپنا خیال رکھئے گا حد تل امکان کوشش کیجئے گا کرونا سے بچاؤ کی ہماری حکومت نے اور ڈبلی ایچوں نے جو ایس او پیس جاری کی ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ فالو کیجئے گا اپنا اپنے گھر والوں کا سب کا اچھے سے خیال رکھئے گا اور اگر کسی کو کرونا ہو جاتا ہے تو اس کو ڈی موٹیویٹ یا یہ سب کچھ کرنے کی وجہ ان کی حوصلہ عفضائی کریں ان کے ساتھ رہیں اور یہ افوائیں پھیلانا کائنڈلی کائنڈلی یہ افوائیں زہر کا ٹیکہ اور یہ مار دینا یہ سارا کچھ یہ افوائیں پھیلانا چھوڑ دیں اور اگر کوئی آپ کے سامنے سناتا ہے یہ تو ان کو بتائیں کہ یہ افوائ ہے اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ